جب آدمی نماز کو زائے کرنا شروع کر دیتا ہے تو خود بخود اس میں ساری کی ساری برائیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہے ساری کی ساری برائیاں پلنا شروع کر دیتی ہے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں اس کا شرور بھی نہیں ہوتا ہے کس طرح برائی ہمارے اندر آتی ہے ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے یہ نماز برائیوں کو رکنے والی ہے جب برائیوں کو رکنے والی چیز ہی نہ ہو تو برائیوں آتی جائیں گی یہ نماز ایک برائیوں کو رکنے کے لئے دور ہے اگر کسی گھر کا دور نہ ہو تو اس گھر میں چور بھی آسکتا ہے اس گھر میں درندہ بھی آسکتا ہے اس گھر میں پرندہ بھی آسکتا ہے اس گھر میں چرندہ بھی آسکتا ہے اور اس گھر میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے روکنے والا نہیں تو گویا ایک گھر کا دروازہ نہ ہو تو ساری کے ساری برائی آنے کا اندیشہ ہے دوستو اور سارے کے سارے نقصان کا خطرہ ہے جس طرح ہم اپنے گھر کا دور مضبوط رکھتے ہیں اپنے گھر کا دروازہ مضبوط رکھتے ہیں اس کو لوگ کر کے رکھتے ہیں اس کو اچھے سے اچھا رکھتے ہیں ویسے ہماری نماز بھی اچھے سے اچھی ہونی چاہیے جتنی نماز اچھی ہوگی اتنا ہی دور ہمارا مضبوط ہوگا دور مضبوط ہوگا تو نقصان کے اندرشے ختم ہو جائیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں